دوستو آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کے لیے بہتی جیدہ یوزفل اور بہتی جیدہ کمالکی ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں جیب کے چھالوں کے بارے میں اگر آپ کی جیب میں چھالے ہو رہے ہیں یا آپ کے موں کے اندر چھالے ہو رہے ہیں گال کے اندرونی حصے پر موں کے اندر کی حصے والی جگہ پر آپ کے چھالے ہو رہے ہیں آپ کا خانہ پینا مشکل ہو رہا ہے ان میں بہت زیادہ درد اور چیز ہوتی ہے تو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا نسخہ بتاؤں گا اس نسخے کا استعمال کر کے آپ اپنے جیب کے چھالے اور مو کے چھالوں کو بہتی جلد اور بہتی آسانی سے سماکت کر سکتے ہو اور اتنا ہی نہیں اس کے سیون سے آپ کو بہت سارے بینیفٹ بھی ہونے والے ہیں وہ کیا کیا فائدہ ہیں ان سبھی کو جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں نسخے کے بارے میں دوستو آپ کو ڈیلی صبح خالی پیٹ پرتے دن کڑوے نیم کی دو چار کوپلے توڑ لینی ہے یعنی کہ نیم کے ٹہنیوں پہ جو سب سے آگے کی طرف ملائم ملائم کوپلے آئی رہتی ہیں ان کو توڑ لینا ہے تین چار نیم کے کوپلے لے کر ان کو موں میں رکھے خوب اچھے سے چھبانا ہے چھبانا ہے اور چھباتے رہنا ہے اس کا رالہ جو موں کے اندر بنے گا وہ موں کے اندر ہی رہنا چاہیے اسی طرح سے آپ کو اس کو چھباتے رہنا ہے اور تھوکنا نہیں ہے اور کم سے کم آپ کو اس کو تین سے چار منٹ تک کے اپنے موں میں ایسے ہی رکھنا ہے ان سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں آپ کے جیب کے چھالے اس نسخے کے استعمال سے بہت ہی جلد اور بہت ہی آسانی سے سماپت ہو جائیں گے اگر آپ کے گال کے اندر چھالے ہو رہے ہیں وہ بھی اس نسخے کے استعمال سے سماپت ہو جائیں گے آپ کا شریر نیروگی بنا رہے گا کیونکہ نیم کی پتیوں کے اندر کلورو فیل کی ماترہ بہت ادھک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جخم بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں شریر کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور جیب کے اور مو کے چھالوں کو سماپت کرنے کے لیے یہ نسخے کا بہت ہی جیدہ سردار اور بہت ہی جیدہ فائدہ مند ہے نسخے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمارو ایک تھی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹوپک